موسیقی 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 منورٹی ڈے گیارنگست کے حوالے سے پریس کلپ لیاقت پور میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے لیاقت پور میں منورٹی سوشل ویلفیر پنجاب کی طرف سے ایک پروگرام کا انقاط کیا گیا جس میں چیئرمن پپو رام منورٹی سوشل ویلفیر پنجاب اکرام جہے کیلی رانہ اکبر ایوب مہر سیف اللہ کرشن رام وقاس خان بلوچ شیخ میجر دانش رام گنگلہ رام اور دیگر دوستوں نے خصوصی شرکت کیا منورٹی ڈے گیر کے حوالے سے پریس کلپ لیاقت پور میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی وینگ کراشی ڈیویزن مشتاق مٹو نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کے قیام میں خدمات اور مردوں قوم کی تعمیر پر اقلیتی برادری کو خراجتیں سین پیش کرنے کے لیے گیارہ انگست کو اقلیتوں کے قومی دن کے دور پر منایا جا رہا ہے کہ میں ہندو، سکھ، مسیح اور پارسی برادری کا اہم کردار ہے مشتاق مٹو نے مسید کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد عاصم محمد الرجنانی گیارہ انگست کی تقریب پاکستان کے عوام کی یقصہ حقوق کا تائم کر دیا تھا پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے اگر کسی کو اس بات پر شک ہے تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت جا کر اقلیتوں کی حال اجزار کا مشاہدہ کریں سنگرار سے پر اسرار طور پر لاپتہ ہونے والی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی آٹھ سالہ پریہ کماری کا ایک سال گزرنے کے باوجود کوئی سراغ نہ مل سکا گزشتہ سال دس محرم کو گھر کے باہر محرم الحرام کے موقع پر لگائی کی پانی کی سبیل سے پریہ کماری پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی پولیس کے روایتی سوست روی اور ناکام کوششوں سے پریہ کماری کے اہل کھانا کو نہ صرف سکت مایوسی کا سامنا ہے بلکہ پریہ کماری کی ایک سال گزرنے کے باوجود کوئی سراغ نہ ملنے پر اہل علاقہ بھی اہل علاقہ میں بھی دکھ اور مایوسی پائی جاتی ہے دوسرے جانب سندھ پولیس سبائی حکومت و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اٹھائے گئے اقداماتو پریہ کماری کی بازیابیاں یا اس کا سراغ لگانے میں پریہ کماری کی گمشدگی کے حوالے سے تمام شواہدوں تحقیقاتوں معصوم بچی کے لیے آلہ سطح کمیٹی کی قیام کے باوجود ایک سال گزرنے کے باوجود پریہ کماری کے حوالے سے تشکیل کردہ سطح کمیٹی یا سندھ پولیس کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ کے صدر اور ایم پی اے ڈاکٹر لالچند اکرانی کی ہدایت پر پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ زلہ حیدر آباد کے نائب صدر مقبول مسیح خوکر اور پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ زلہ حیدر آباد کے ڈپٹی انفرمیشن سیکٹری گیانچن مکوانا نے حیدر آباد گریب آباد میں جہاں پر والمکی برادری کے گھر میں آگ لگی تھی اور ایک ہی خاندان کی گیارہ میمبران جل گئے تھے جس میں سے پانچ لوگ موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے ان کے لوحکین سے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان کے لئے دعا کی گئی رفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکون نے کہا ہے کہ اسلام پاکستان کا آئین اور قانون اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے حکومت اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لئے پرعظم ہے اسلام مذہب کی جبری تبدیلی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا شریعت گیر مسلمہ کو آزادی سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت دیتی ہے اقلیتوں کے قومی دن کی تقریب کے موقع پر کتاب کرتے ہوئے مفتی عبدالشکون نے کہا ہے کہ اسلام انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے شریعت محمدی کے عبدی اصولوں کے مطابق کوئی بھی ذابطہ یا قانون اقلیتوں کے حقوق کے منافی نہیں بن سکتا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو اجھاگر کرنے کی ضرورت ہے لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب محمد ملیگر رحمان نے کہا ہے کہ اسلام ہمیں محبت پیار امن اسلام دی اور اکھوت کا درس دیتا ہے پاکستان بلا رنگ مذہب و نسل کی تفریق سب کا ہے ہمیں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے افقار کے مطابق اسے ڈھال کر ایک فلاحی مملکت بنانا ہے اقلیتیں ہمارے ماتھے کا جھومن اور درکشندہ ستارہ ہیں حالات کیسے بھی ہوں ملک کی ترقی اور اس تحتام کے لئے ہمارے مسیحی سکھ ان دوائیوں کی گربانیاں ہمیشہ مشلے رہے ہیں